السلام علیکم ایبیوان جمعہ مبارک رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے اس سال کے رمضان کا کل پہلا روزہ تھا اور آج دوسرا روزہ ہے آپ سب کو جمعہ بھی مبارک رمضان کی بھی مبارک بات اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اگر آپ کو میرا کانٹنٹ اچھا لگے ویڈیوز اچھی لگیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم کو شیئر کریں اپنے پیاروں سے اور اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرف آج ایک نیو ٹاپک پہ وہ بھی رمضان سے ہی ریلیٹڈ ہے ایک نئی بات وہ یہ کہ آج کا رمضان میں سب گھروں میں نورمل ریڈین سے تھوڑا زیادہ کام ہے کچھ چیزیں تھوڑی کم بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں تھوڑا زیادہ کام ہیں افتار میں سہر میں ایکسٹر ہے تمام ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات ہے کہ آپ جب اپنے گھروں میں افتار میں یا سہری میں کوئی کام کرنے لگیں تو اپنے بچوں کو بھی اس روٹین میں شامل کریں ایک سرٹین ایج پہ جا کے بچوں کے روزے ایک سرٹین ایج پہ فرض ہوتے ہیں اور جبکہ آج کل تو خیر پہلے تو مجھے یاد ہے کہ ہم روزے رکھتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اپنے نانی کی کھا جاتے تھے کہ ستائیس چھبیس روزے اتنی چھوٹی محسوم بچیوں نے لیکن اس ٹائم سب بچے رکھتے ہوتے تھے اب میں نے دیکھا جانریلی مادرز جو ہے ان کے شاید دل تھوڑے کمزور ہو گیا آپ سکسٹی سیونٹی پرسند مادرز کو کہتے سنیں گے کہ نہیں ایک رکھے گا یہ بھی چھوٹا ہے نہیں سے پیاس لگ جوتی ہے ہم بیسکلی ڈی موریل کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو جو وہ کر سکتے ہیں جس کی کپیسٹی ان میں ہے مذہب نے اگر ایک سرٹین ایج پہ بولا ہے کہ روزے اس عمر پہ بچوں پہ فرض ہیں تو بچوں میں وہ کپیسٹی بھی اللہ تعالی نے ڈالی ہے لیکن ہم انہیں کہہ کہہ کے نا لیکن ہم اس بات کو کہہ کہہ کے بچوں میں وہ کپیسٹی ہم شاید سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنا نہیں چاہتے اور بچوں کو بھی یہ ڈریل کرتے ہیں نہیں آپ نہیں رکھ سکتے although اس کو ڈسکاریج کریں اس سوچ کو اور بچوں کو انکاریج کیا کریں روزہ رکھنے کے لیے apart from that اگر ابھی ان کی ایج نہیں بھی ہے یا ابھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ روزہ رکھ رہے ہیں یا اب جس بھی وجہ سے اس کے علاوہ بھی ان کو at least رمضان کے روٹین میں انڈل کریں جو بھی روٹین آپ کی ڈیلی بیسز پر گھر میں ہے بچوں کو اس میں شامل کریں اور گھر میں افتار کا سہر کا قرآن پاک پڑھنے کا نماز کا ہر چیز کا proper ہے تمام کریں ایک تو یہ کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو پسط کا جاریہ ہوتی ہے ہمیشہ اس کا سواب ہوتا ہے اسی طرح اولاد کی تربیت بھی ہے بچے اپنی mothers کو parents کو especially mothers کو جو rituals گھر میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کی ڈیلی روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں اور بچے اس کو follow اور بچے اس کو follow کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی روٹین اتنی perfect کریں اور اپنے بچوں کو اس روٹین میں شامل کریں تاکہ وہ جب ایک certain age پہ پہنچیں تو ان کو یاد ہو کہ اچھا میری mother یوں ہے تمام کرتی ہیں تو میں نے کہنا obviously وہ کہنے کی یا سننے کی بات نہیں ہوتی آپ نے ان کو وہ سب دکھایا کر کے تو وہ ضرور کریں گے also ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ جب آپ افتاری میں for example mother is doing something تو آپ بچوں کو help کرنے دیں stop saying کہ آپ ایک سائٹ پہ بیٹھ جائیں یہ ان کو discourage کرنے والی بات ہوتی ہے آپ ایک سائٹ پہ بیٹھ جائیں آپ چیزیں گرا دیں گے نہیں 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 آپ ہاتھ نہ لگائیں obviously آپ دست یا سات سال کے بچے کو کڑائی پہ نہ کڑا کریں کہ وہ شدید گرم آئل کے ساتھ کھیلیں لیکن yes دستخوان لگانا گلاسز رکھنا ٹانگ یا اگر کوئی بھی مشروع بنا رہے ہیں وہ بنانا پانی بوٹلز میں بھرنا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ بچوں کو encourage کرتی ہیں to help you اور یہ ان کی روٹین بھی بنتی ہے also وہ اپنے آپ میں feel کرتے ہیں کہ اس کہ اس روٹین کا وہ حصہ ہے اور وہ بھی اپنا حصہ دا کر رہے ہوتے ہیں اور long life آگے ان کی long term میں یہ عادت پکی ہو جاتی ہے تو خوف دل سے نکال دیں کہ بچے چیز گرا دیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ کبھی کچھ گر بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے وہ گرا گرا کے چیزیں سیکھیں گے لیکن کوشش کریں apart from that جب آپ کے بچے آپ کے پاس آس پاس کئی موجود ہوں ویسے تو ہر وقت ان روٹین رہ کریں چیزیں proper کیا کریں لیکن especially جب آپ کے بچے آپ کو observe کر رہے ہوں تو make sure کہ آپ تھوڑے actively response کریں ہر چیز کو for example کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو برطن بنتی ہیں جیسے کوئی چمچ ایکسرا بن گیا یا پلیٹ جس میں آپ نے سبزی کاٹی ہے یا کچھ بھی اس کو ساتھ ساتھ واش کریں آپ کے بچے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو absorb کریں اور وہ بھی اپنی روٹین یہی کریں گے لیکن اگر کھانا بنانے کے بعد کچھن اتنا بکھرا ہوئے کہ تین گھنٹے اسے سمیٹنے میں لگیں گے تو آپ کے بچوں کی بھی eventually آگے ان کے اپنی زندگی میں یہی روٹین رہے گی جو روٹین جو پیٹرن ہم اپنے بچوں کو کر کے دکھاتے ہیں جو پریکٹیسز ہم ان کے سامنے کرتے ہیں بچے اسی کو فالو کرتے ہیں سو آپ کو ایک اچھی نسل تیار کرنے کے لیے اچھے بچے محذب طریقے سے چلنے والے تو اس کے لیے آپ کو خود ایک رول موڈل بننا پڑے گا چیزوں کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جڑے رکھنے سے ایک تو وہ آپ کی اچھی عادتوں کو آپ کے طریقے ایکار کو absorb کرتے ہیں also آپ کا اور ان کا بانڈ بہت سٹرونگ رہتا ہے اور آپ ان کو انڈیپنڈنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو کام کرنے دیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں ان کو سکھائیں اس منت کی اہمیت گھر کے کاموں کے طریقے ایکار مدد کا ہاتھ بٹانا مدد نہیں بلکہ کسی بھی انسان کا جو کام کر رہے ہیں دوسروں کو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے also چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے سپارہ پڑھ رہے ہیں آپ جیسے اگر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں تو بچے کو گراتے جائیں اپنے ساتھ بٹھائیں تانگیں فولڈ کر کے بیٹھیں and also ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے لوگ بجائے بچوں کو educate کرنے میں اور ان کو کوئی چیز سکھانے میں obviously mothers ہی سکھاتی ہیں کوئی اور اوپر سے نہیں آئے گا جو بچوں کو سکھائے گا اور جس عمر تک کوئی اور ان کے زندگی میں شامل ہوں گے وہ سیکھنے کی عمر چلی جائے گی یہ بیسک چیزیں وہ ان کے عادتیں بن چکی ہوں گی یہ کہہ دینا کہ بھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں ٹانگیں سیدھی پھلا کے بیٹھ جائے نہیں it's wrong آپ اسے سکھائیں کہ you have to fold your legs while آپ spara پڑے ہیں یا تسبیح پڑے ہیں کچھ بھی proper fold کریں ٹانگیں ہاتھ ایک جگہ پہ مناسب طریقے سے رکھیں کھانا کھاتے وہ ایک اس طرح بیٹھیں ایک ساتھ سب بیٹھ کے کھائیں سیری میں بھی جنرلی اتنا شو شرابہ ہوتا ہے کہ بچے اٹھی جاتے ہیں اور مدرس پھر ان کو دوبارہ سلانے سلانے کی کوشش کر رہے ہو اگر وہ اٹھ جائیں تو ان کی پروپر روٹین بنائیں وہ روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ مو دھلائیں ان کا وضو کرائیں ان کو سیری میں بٹھائیں at least وہ آپ کو دیکھیں کہ اچھا یہ ایک طریقہ ایکار ہے جو گھر میں چلتا ہے ماں ماں بابا یا بڑے اس طرح جاگتے ہیں ہم بھی جب اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس طرح کی پریکٹیسز بچوں کی سٹارٹ کراتے ہیں اور ان کے دل میں شوق بنتا ہے پھر وہ کہنا شروع کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ فرائیڈز فرائیڈز سے سٹارٹ کریں پھر ایک ایک دن اور پھر جن کی عمر obviously دس سال ہے ان بچوں کو روزہ رکھوائیں کیونکہ اگر بچے نہ رکھ سکتے ہوں اور ان کے لیے ضروری نہ ہو تو مذہب میں کبھی بھی یوں نہ ہو یوں ہی لکھ دیا جائے پوری بات کہ دس سال سے اوپر کے عمر کے بچے اگر روزہ رکھ سکیں تو رکھوائیں گرمی ہو تو نہ رکھوائیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھوائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے simple یہ ہے کہ جب دس سال کے بچے ہوتے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہوتا ہے that's mean obviously nature can not go wrong اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب بنایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا بچوں میں طاقت ہوتی ہے حمد اللہ تعالیٰ نے دیو ہی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی تو آپ ان کو رکھوائیں ایک اور چیز ہمارے پیرنٹس تو رہی میری اببہ تو پروپ پر ہمیں جگاتے ہوتے تھے ساتھ برش کرانا اور سارا اور کبھی اگر once in blue امی کیا بھی دینا کہ ان کے سونے دیں یہ اتنی continue رکھ رہی ہیں بہت چھوٹی ہیں تو بہت کہتے تھے نہیں اگر وہ رکھ رہی ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ان کو encourage کرنا پر ابھی میں بہت ساری مادس کو دیکھتی ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ اٹھیں گے نا ہمارا بھی خراب آپ کا روزہ کیسے خراب ہو سکتا ہے آپ کونسی school of thought سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کیا schooling اپنے بچوں کی کر رہے ہیں کہ یہ تو اس کو پہلے دے دیں ڈال کے یہ ہمارے ساتھ دستخوان پر افتار میں نہ بیٹھے یہ ہماری بھی افتاری خراب کرے گا نہیں وہ کرے گا آپ اس کو روٹین میں لائیں اس کو سکھائیں کہ کس طرح behave کرنا ہے اگر آپ یہی کہتے رہیں گے اور ان کو کھانے پہلے دیتے رہیں گے انہیں تو میمانوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے behave نہیں کرنا ہے گا also ایک چیز آخر میں وہ یہ کہ آج جمعہ ہے جمعہ والے دن درود شریف قصد سے پڑھیں سورہ کہف پڑھیں درود شریف قصد سے پڑھیں اپنے لواہکین کو اپنے محومین کو دعاوں میں یاد رکھیں ملک کے لیے دعا کریں حالات بہترین ہونے کی دعا کریں اچھے حکمران لانے کی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اور جو ہسپتالوں میں ان تمام کو اللہ تعالیٰ سے تو تندوستی والی زندگی دے مجھے اور میرے پیرنس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے thank you so much